موسیقی ویسٹ بینک اور غازہ کے علاقہ ہمیشہ سے ہی دونوں پکشوں کے بیٹ سنگھرش کا مکھے کارن رہا ہے ویسٹ بینک اور غازہ کو فلسطینی شیطر کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کے علاوہ پوروی ییروشلم اور اسرائیل کو روم انکال میں فلسطینی شیطر کا ہی حصہ مانا جاتا تھا فلسطینی آتنگپادی سمو ہماس نے اسرائیل پر سونیوجد طریقے سے حملہ کیا ہے ہماس کے لڑاکے غازہ پٹی کے پاس سے اسرائیل کے علاقے میں پرویش کر سیکڑوں نوازیوں کو مار رہی ہیں ساتھی درجنوں کو بندھک بنا لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک اس یود میں قریب تین ہزار سے زیادہ اسرائیلی لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہماس سمو کو اسرائیل، سینٹراجی اماریکہ، یوروپی سنگھ اور برٹن کے ساتھ ساتھ انہے دیشوں نے ایک آتنکوادی سمو کے روپ میں گھوشت کیا ہوا ہے ہماس کو ایران کا سمرتن حاصل ہے جو اسے ہتھیار اور پرشکشن مہیا کراتا رہا ہے ہماس نے اسرائیل پر پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ سے حملہ کیا ہے جس کے بعد اسرائیل نے بھی ہماس کے خلاف یود کی گھوشنا کر دی ہے اسرائیلی علاقے میں سرکشک کرمی اور آتنکیوں کے بیچ سنگھرش چاری ہے اسرائیل نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہماس کے نینترن والے غازہ میں اسرائیلی وائیوسینہ نے تابر توڑ حملے کیے ہماس کے آتنکیوں نے سات اکٹوبر کو بڑی سنکھیا میں ایک کے بعد ایک کئی ہوای حملے اسرائیل پر کی ہماس کے ان حملوں میں کئی ویدیشی ناغریکوں کی بھی موت ہوئی ہے میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو ان حملوں میں تھائیلینڈ کے بھی 18 ناغریکوں کی موت ہو گئی ہے آئیے جانتے ہیں اسرائیل اور ہماس کا سنگھرش کیا ہے ویسٹ بینک اور گازہ کا علاقہ ہمیشہ سہی دونوں پکشوں کے بیچ سنگھرش کا مکھے کارن رہا ہے ویسٹ بینک اور گازہ کو فلسطینی علاقہ کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کا علاوہ پوروی ییروشلم اور اسرائیل کو رومن کال میں فلسطینی شیطر کا ہی حصہ مانا جاتا تھا بائبل میں یہ یہودی سامراجوں کی بھومی کے روپ میں بھی جانا جاتا تھا جس کارن یہودی اسے اپنی پراتین ماترو بھومی مانتے ہیں اس لیے کر ہمیشہ سے اس سنگھرش ہوتا رہتا ہے اسرائیل کو نیسوڑتالیس میں ایک دیش کے روپ میں مانتہ دی گئی تھی حالانکہ اسرائیل کے استطاعوں کو مانتہ نہ دینے والے آج بھی اس علاقے کو فلسطین کا حصہ مانتے ہیں جانتے ہیں ہماس نے آخر کیوں کیا حملہ سات اکٹوبر کو ہماس نے بغیر کسی چیتابنی کے اسرائیل پر حملہ کیا اور یہ حملہ اسرائیلی فلسطینی تناب کے بیچ کیا گیا ہے اس حملے میں ہماس کے لڑاکے کئی اسرائیلیوں کو بندھک بنا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کے بیچ اپنی لوگ پریتا بڑھانے کے لیے ہماس نے اسرائیل کے خلاف اس طرح کا مورچہ کھولا ہے بیرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ یدھ کب تک جاری رہتا ہے